اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فیضان این ان نیوز کے ساتھ ناظرین آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور کشمیر کے حوالے سے کشمیر بنے گا پاکستان اور انشاءاللہ ضرور بنے گا میری تو یہی رائے ہے ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے ہر کشمیری یہی چاہتا ہے لیکن کہتے ہیں نا جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ برے بھی لوگ پائے جاتے ہیں ایک گندی مچھلی پورے طلاب کو گندہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے لیکن خدارہ ان چیزوں سے بچا جائے آج ہمارے بڑے ہی کشمیری بائی یہاں پہ ہمیں موجود ملے ہیں یہاں پہ جو اپنی ٹرپ پہ آئے ہوئے تھے ہم نے ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور جانیں گے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں پاکستانی لوگوں کے بارے میں چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں کہ کشمیری بائیوں کی کیا رائے ہے اپنے پاکستانی لوگوں کے لیے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا عبدالحکیم نیر وادی نیلم پھلاوی کیا بات ہے کشمیر سے آپ کشمیر آزاد کشمیر کشمیر کے بارے میں کچھ بتائیں کشمیر کے بارے میں ہماری یہ ہے کہ کشمیر جو پاکستان کی شرق ہے اور کشمیر کی جو سیاستی جو اخلاقی جو ثقافتی ورثہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور کشمیر کے جو یہ نعرہ ہے ہمارا کہ کشمیر بنے گا پاکستان لیکن میری پاکستان سے بھی مزارش ہے کہ وہ جس طرح پہلے بھی کشمیریوں کی اماعت کرتی ہے جا سفارتی اخلاقی ہر طرح وہ مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ پاکستان عوام پاکستان وہ کشمیر کے ساتھ وہ رویہ انشاءاللہ ایندہ بھی جاری رکھے گی بڑا اچھا میسید دیا ہے انہوں نے جی کہ کشمیر بنے گا پاکستان ہمیشہ کی طرح پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کشمیر کو چانے والے یہ ہمارے بائی ہیں ہمارے ملک سے الگ نہیں ہیں کچھ لوگ بیچ میں کرپ ٹوٹتے ہیں جو اپنے ہی مفاد کے لیے کچھ ایسی غلازت بڑے الفات ڈال دیتے ہیں ایک دوسروں کے کانوں میں کہ پاکستانی لوگ ان کو لائک نہیں کرتے یا کشمیری لوگ پاکستانی کو لائک نہیں کرتے ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہمیں ایک رینڈم کشمیری بائی ملے اور بڑا اچھا ان سے میسیج ملا اور ہمارے دلوں میں یہ ہمارے بائی ہیں بستے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان اور کشمیر ایک یام ان کو الگ نہیں کرتے اور آج کل جو ملکی حالات ہیں اس کے بارے میں ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ڈیفنیٹلی الیکشن کی طرف جاتے ہو نظر آ رہے ہیں آپ کس کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کا آئیڈیل کون ہے آپ کا ہیرو کون ہے میں تو ڈیفنیٹلی نو لیگ کا سیکرٹری اطلاع تو ہم ڈیفنیٹلی اس سے پہلے بھی نو لیگ کے ہیں ایندہ بھی نو لیگ کریں گے اور ملکی حالات جو اس وقت ہیں وہ نو لیگ نہیں بنایا ہے وہ جو سابقا گورنمنٹ تھی جس کے غلط پالیوسی کی وجہ سے آج ہمارے ملک جو ہے کافی مشکل حالات سے ہماری معاشی حالات جو سفارتی حالات عمران خان نے پیٹی آئی نے کافی مشکل ترین حالات پہ پچھائی تھی لیکن وہاں سے انشاءاللہ ریورس ہو رہے ہیں مجھے امید ہے پاکستانی قوم سے کہ وہ انشاءاللہ نو لیگ کو سپورٹ کرے گی نیک سے میاں نواز شریف آئے گا پاکستان میں اور ملکی حالات انشاءاللہ نیک سے جو جرنل الیکشن آ رہے ہیں میری یہ غزارش ہے کہ بھائی جس طرح ہم پاکستانی فوج کے بعد آزاد کشمیر میں یہ جو کشمیری لوگ ہیں وہ ہم انشاءاللہ پاکستانی بھائیوں کی سردو کی حفاظت کرتے ہیں اپنے جانوں کے نظرانہ پیش کرتے ہیں ہمارے خواتین ہمارے بچے ہمارے بھوڑے جوان شہید ہوتے ہیں وہاں گولہ بھوری ہوتی ہے لیکن ہم پاکستانی مہاز کے فوج کے ساتھ شانہ پیشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے میں جنرل الیکشن کی حوالے سے غزارش کروں گا کہ بھائی پاکستانی قوم میں میری آپ سے ہرکستر ہے کہ نو لیگ کو جدا ہم نو لیگ کے سپورٹر ہیں اور جب میاں نواز شریف ڈوہزار اٹھارہ میں گئے تھے تو ملکی حالات کہاں تھے آج کس نیچ پہ پہنچے ہیں میں اس وقت ڈالل نوے روپے پہ تھا آج ڈالل دو سو پچپن پہ 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 گیا اس وقت ڈیزل نوے روپے پہ تھا آج ڈیسو ڈیسو روپے پہ 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 گیا یہ غلط پالی اسی کی وجہ سے غلط سفارتی اس وجہ سے ہمارے پاکستان کی برنی برنامی ہوئی ہے ہم پاکستان کی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیری قوم اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ کے بھی کافی سارے مخالفت ہو گئے ہیں جیسے کہ پہلے ان کا ایک بڑا نام تھا کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس جو جانا پارٹی کو ڈیمیج کر دی ہے اور جن لوگوں نے ڈیمیج کیا اور جو ان کے مخالف ہو گئے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اس وجہ سے ہوا ہے ان کی غلطی نہیں تھی نواز شریف اور شواز شریف کے اچھی پالیسی ہے لیکن کن لوگوں نے نقصان پہنچایا اور لوگ ان کو کیوں لوٹ سپوز کریں ڈیفرنی بات یہ ہے کہ جو دنی نسار ایک بڑا نام تھا لیکن جب نون لیک کا اندر تھا تو وہ اس کا بڑا نام تھا جب نون لیک سے وہ نکل گیا تو اس کے نام اور نشان ابھی تک نہیں ہے کسی سیاسی اس میں تو ایسے لوگوں ہیں جیسے شاکرشید صاحب تھے میں انہوں سے ترانوے کی بات میں چھوٹا اس وقت میں سکس میں پڑھ رہا تھا ڈیفرنی میں ویسے آیا تھا یہاں کسی وزٹ پہ کسی رشدار کے ہاں تو یہ ترانوے کی بات ہے یہاں لیاکت باغ میں جلسہ ہوا تو یہ مجھے یہ کہہ رہا تھا زمان شریف کو کہ بھائی میرے محبوب قائد میں نے آپ کے جو جلسے کے سٹیج ہے اس کے نیچے بھی وہ کوئی خطرناک چیزیں میں نے چیک کیا میں یہ ایسے لوگ نکل گئے ہیں جو ابھی پرویز علائی صاحب ہیں بیشکوں نے تھوڑے اچھے کام بھی کیا لیکن یہ بلیک میل کر کے ملک کو تباہ کر رہے ہیں ان سے خدا رہا بچے یہ جو پرسو کی بات ہے دس دن پہلے ملک کے بڑے اداروں نے بیروکریر سے نے کہا کہ بھائی جو لاہور کے جو منصوبہ ہے یہ نہ کریں اس سے لاہور کے جو فضائی علودگی ہے فضائی معاملات یہ خراب ہوں گے لیکن عمران خان کی دباؤ کی وجہ سے پرویز علائی نے بلیک میل میں آکے ملک کو تباہ کیا پورے پنجاب کو تباہ کر رہا ہے میری اغزارش ہے پاکستانی قوم سے آپ غیرد مند قوم ہیں آپ نے انڈیا کی توپو کو مقابلہ کیا ہے خدا رہا آپ نے بچوں کے مستقبل کیلئے کسی پارٹی کو نے کسی جو پالیسی ہے نظری نواز شریف کے ساتھ دیں آپ بڑے اچھے میسیج دیے جی ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں ہمارے کشمیری بھائی ہمارے پاکستانی بھائی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو یہ جو میسیج سننے کو ملے گا ان سے ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی ایک ایسا انہوں نے میسیج دیا ایک ان سے پرسنل سوڑا سفنی ہے سوال کرتے ہیں کشمیری لوگ بڑے امیر ہوتے ہیں اس کے پیچھے کیا رازے ہمیں بھی تھوڑا بتائیں نہیں بسکل ہم لوگ جو ہے زراعت پہ اور اللہ پہ توکل کر گا آپ نے ہاتھوں سے کمائی کرتے ہیں مشاکت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کسی سے بینگ نہیں مانگتے ہیں کسی کے اس پہ بہا پہ نہیں رہتے ہیں بڑے مہنتی ہیں وہاں مال جو بجلی مہیا کر رہا ہے وہ نینے میلی کر رہا ہے خصوص آجاد کشمیر نینے میلی وہاں کی جنگلات جو نینے میلی کے ہیں دنیا کی خوبصورت ترین دیار جو ہے نا وہ دنیا کے دوسرا نمبر خوبصورت ترین ہے یہ شاردہ کے مقام پہ وہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں سے جو روبی نکر رہا ہے کیل کے مقام پہ وہ حکومت پاکستان نے ایک کنیڈین کپنی اٹھے گئے دیا عربوں میں تو کشمیر کے لوگ بسکلی اپنے بہاب پہ اپنے مہنت کش ہیں وہاں جڑی بوٹی ہوتی ہے وہاں مال مہوشی پالتے ہیں تو بڑے مہنت کش ہے جس کے وجہ سے اللہ کے شکر ہے یہ بڑے اچھے اس پہ جا رہے ہیں تو لیکن پاکستانی قوم بھی انشاءاللہ کشمیر کے ساتھ بڑے محبت کرتی ہے اس وقت پاکستانی جو سیاہ وہاں گئے ہوئے ہیں کشمیر میں کل ہمارے گاؤں کے کوئی پندرہ بیس لڑکوں نے میسج دیا کہ بھائی مہابر پڑ گئی اس وقت ڈیڈ فٹ کہا جو بھی سیاہ جس مشکل میں ہیں وہ ہمیں ہمارے گھر جو ہیں ان کے لئے آزاد ہیں دس دن رہے پانچ دن ہیں ان کو کھانا ان کو ریش فری ہوگی دیکھیں ناظرین بہت سی چیزیں جو یہ ہے کہ اس میں شرم پڑ دے والی کوئی بات نہیں ہمیں ان لوگوں سے سیکھنی چاہیے ان کی سب سے جو آپس میں بائی چارہ ہوتی ہے محبت ہوتی ہے کہ آیا کہ ان کے علاقوں میں اگر برفوں وغیرہ سے بلوکیج ہو جاتی ہے رستے باندھ ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایک چیز ان سے پوچھیں گے کہ زیادہ تار آؤٹ آف کنٹری جتنے بھی یورپ کنٹری میں بہت زیادہ سے کشمیریے میرپوری کے نام سے پچھانے جاتے ہیں کہا سنا تھا ہم نے بھی پرانے ٹائم سے سنا جاتا ہے کہ یہ آپس میں اتنے پیار محبت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ایک کشمیری جو ہے وہ یورپ کنٹری میں گیا تھا پورا انگلینڈ ہی ہو جڑا نام منی کشمیری کے نام سے بن گیا تو ان کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے اور ان سے بھی تھوڑی گفتگو کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن تھا کافی سارے لوگ ہیں جو یہ میرپور کشمیر اور یورپ کنٹری میں جتنے بھی ہیں آپس میں بڑے ایک دوسرے کے ساتھ بائی چاہ رہا ہے اس کے یہ ہے کہ وہاں کے لوگ یہاں سے گئے ہیں وہاں یورپ میں امریکہ انگلینڈ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وہاں کا جو غریب لوگ ہیں ان کے جو آس پاس بہنے hungerوں میں انہوں نے فیص اب آن کو چھوڑا ہے کہ ہماری گروہ کو حفاظت کرے کہ وہ اپنے زمینے نہیں بھیجتے کہ ہم یورپ میں گئے ہیں کہ ہم اپنے زمینے بیچے ہم اپنے کوئیتھیاں بیچے نہیں وہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان کے ہلپ کرتے ہیں ان کو اپنے گروہ میں جب تک وہ ہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ فری رہو فری آفکاس کوئی ان کو بجلی کا بل نہیں کوئی ان سے کرایا نہیں کوئی ان صحیح نہیں جس کے وہ آپس میں محبت کی وجہ سے یعنی کہ اپنے کشمیری کے آپس کی اتنی محبت ہے کہ وہ اپنے گروہ تک ترجیح دیتے ہیں اس کے علاوہ وہاں بھی بلاتے ہیں کہتے ہیں جتنا بھی دیکھا جائے منیوک یورپ کے نام سے کیوں مشہور ہے اسی وجہ سے کہ یہاں سے بھی جتنے کشمیری بھائی ہیں ان کو بھی بلا ججک وہ بلاتے ہیں مقصد یہ ہے کہ وہاں جتنے بھی وہ لوگ ہیں اپنے برادری کے ہیں اپنے برادری کے لوگ ہیں وہ وہاں جہاں بھی کپنی میں جہاں بھی وہ ہوتے ہیں سورسز ہوتے ہیں وہ بلاتے ہیں تاکہ ہمارے جو کشمیر ہے ہمارے جو علاقہ ہے وہ امیر ہو جائے وہاں کوئی غربت نہ رہ جائے وہ کسی کے محتاج نہ ہو جائے کشمیر بنے گا پاکستان آپ کہتے ہیں لاکھوں نہیں بڑھ کر کروڑوں پاکستانی بھی ایسی ہیں کیا میں ایسی دینا چاہیں گے اپنے میر پور انگلینڈ والے کو کہ پاکستانی لوگوں کو بھی سپورٹ کریں اگر آپ کی وہاں کر سکتے ہیں تو ضرور ان کو کیا جائے کیمرے میں دیکھیں سب کو جتنے بھی ہمارے یورپ میں رہنے والے ہیں کہ ان کو کہیں کہ پاکستانی بھی ہمارے جو بائی ہیں ان کو بھی سپورٹ کریں میرے وہاں کوئی بانجی ہیں سکی وہاں انگلینڈ میں ڈاکٹرز ہیں یعنی میرے فیملی کے تو میں تمام کشمیروں سے یہ مزارش کروں گا کہ وہ پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرہ بھی لگانا ہے اور انشاءاللہ بنے گا بھی اور جب تک ہم زندہ ہیں کشمیری قوم پاکستانی قوم کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہم انشاءاللہ رہیں گے یہ سارے آپ کے ساتھ ہی موجود ہے یہ سارے میرے سارے ایک بڑی پیاری گیادرنگ لے کر یہاں پہ راول پینڈی اسلام آباد میں موجود ہیں جی بلکل ہمارے سارے کشمیر کے ہیں تو میرے خیال میں آپ گلگت سے تعلق ہے یہاں پہ آپ کیا کرنے آئے تھے وہاں ہماری جڑی بوٹی کا ہمارے یہاں پہ یہاں آج ہم سیر تفریقی لے یہ پارک میں ہم پہلے دفعہ آئے ہیں تو ہمیں بڑے محبت ملا یہاں پاکستانی جو قوم ملے ہیں جو نوجوان ملے بڑی ہمیں اچھی وہاں لیکن ہم یہ علامہ اقبال پارک میں پہلے دفعہ ہیں تو ہماری جڑی بوٹی کی سلسلے میں سارے ہمارے ٹھکدار ہیں یہ سارے میرے جسو کلیک ہیں تو میں سیاسی ورکر ہوں یہ ہمارے ٹھکدار ہیں جڑی بوٹی لے گا ہے جو جڑی بوٹی پوری دنیا میں جا رہی ہے کشمیر آدھی نیلیم کی جڑی بوٹی ناظرین بہت اچھا لگا گفتگو کر کے ہمارے کشمیری بھائی سے آپ کو ان کی گفتگو سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہتے ہیں نا بنا چنانکہ جو بات کوئی کر رہا ہوتا ہے تو ان کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے اور پتہ چل جاتا ہے ان کے گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گئے گا کہ سٹیٹ فارورڈ انہوں نے بات کی اور ایک یہی نہیں ایسے ہی کشمیری بھائی ہمارے جتنے بھی ہیں ہمارے ملک پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے پاکستان کے لوگ ملکیں کشمیری بھائی ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اللہ پاک جلدی اس ملک کو ایک ملک بنائے گا ہماری دعائیں ہیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جی کلاس میں کوئی کشمیری بھائیوں کو میسی دینا چاہیں اپنے میں کشمیری بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا پھر کہ ہم پہلے بھی پاکستان کے ساتھ ہیں پھر پاکستان کے ساتھ رہیں گے اور اپنے ملک کے لئے باہر کی کنٹری میں جو بیٹے ہیں ملک کے لئے جو ہو سکے گا وہ پاکستان کے لئے کریں ہماری مالی اوجانی پاکستان کے ساتھ تاون جاری رہے گا پاکستان پہین آباد بہت شکریہ جی اللہ پاک آپ کے ملک کو کامیاب کرے اور ایک ہی ملک بنائے اسکور ہمارے میں آپس میں بھائی چارے کی محبت کو دن بدن اور رات چکریں اضافہ فرمائے بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آمین آمین یہ تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے کشمیری بھائیوں کی کیا اپینین تھی کیا رائے تھی ان کی بہت ہی نفیز سخت تھے اور بہت ہی اچھی باتیں کی انہوں نے ہمارے پاکستانی جو بھائی ہیں ان کو ایک ہی سمتے ہیں پاکستانی کشمیری بھائیوں کو ایک ہی سمتے ہیں بہت سے کہتے ہیں جہاں پہ تلاب میں گندی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں جو تلاب کو گندہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں خدا رہا ایسی باتوں سے چاہے وہ سیاسی پارٹی ہو چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو تو ان سے بچا جائے ایک ہی میسیج ہے ہمارے خود کشمیری بھائی بڑے اچھے ہیں میرا اپنے کافی جنسہ نا اپنے تعلقات میں بڑے اچھے بھائی ہیں سردار لوگ ان میں آتے ہیں کشمیری ہمارے اور بڑے اچھے ہمارے بھائی دبائی میں ہمیں دیکھ رہے ہوں گے سردار ریزوان اور سردار ریحان جو اس وقت دبائی میں موجود ہیں بڑے اچھے بھائی ہیں بڑے اچھے سے بڑے عرصے سے ہمارا ان کا ساتھ تعلق ہے اور اللہ پاک سارے کشمیری بھائیوں کو خوش رکھے ایک ہی ملک ہے سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ایسی چھوٹی موٹی پوسٹ ہے کوئی غدار اپن لوڈ کر دیتے ہیں اپس میں دڑار ڈالنے کے لیے تو خدا رہا ان چیزوں سے بچا جائے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی ٹاپکس پہ نیکس کسی بات پہ کسی اور شخصیات کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ